کوئی خیال کا معاملہ اختیار کرے کوئی لالچ کرے اور بات کرنا بھلی با نامحرم سے گفتگو کرتے ہوئے ایک خاتون کو احتیاط کرنے کو کہا جا رہا ہے کوئی ضرورت پیش آجائے گفتگو کرنے کی تو ضروری گفتگو کر لی جائے کوئی حرج نہیں لیکن بہرحال عورت کی آواز میں بھی اللہ نے کشش رکھی ہے آواز سے بڑی بات بہرحال یہ بس سمجھنے پڑتے ہیں سمجھانے پڑتے ہیں اگر چنفرات حضرات بیٹھے ہوئے ہوں اور برابر سے پچاس ہزار مرد گزر جائیں کچھ فیل نہیں ہوتا دو چار خواتین اگر گزریں دو چار ایک دو تو فیل ہوتا ہے سمپل سی بات ہے عورت کی اسی طرح آواز میں بھی کشش ہے تو اگر بات کرنی پڑ جائے تو بات کرو ضرورت کی بات کرو لیکن انداز ایسا ملائمت والا نہ ہو جائے نرمی والا نہ ہو جائے کہ اندر جس کے دل میں خوبص گندگی باطن میں بھری ہوئی ہے یا پڑی ہوئی ہے وہ کوئی برادہ برا ارادہ کر بیٹھے ہیں یہ ہے جو روک لگائی گئی ہے اب آج ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں ہم سب کو نظریہ آ رہے ہیں کیا سے کیا نہیں ہو رہا اور لوگ کہتے کچھ نہیں ہوتا بھائی معاف کیجے گا اگر ان چیزوں سے کسی کو کچھ نہیں ہو رہا تو وہ کسی سیکیٹریس کے پاس جائے پھر بے ہجابی سے بے پردگی سے مرد کو کوئی اگر پریشانی نہیں ہو رہی تو پھر وہ جا کے کسی سیکیٹریس سے ماہر نفسیات سے اپنا علاج کرالے کہ بھائی یہ کیا ہے کیا چیز یہ کوئی مٹی ہے کیا ہے یہ کوئی ستون ہے درخ کا کیا ہے آخر کس میں کوئی جذبات ہی نہیں ہے کیا بے وقوفی کے بات ہے بھائی معاف کیجے گا مجھے مگر یہ باتیں بہترہ ذرا اسی انداز میں شاہیستگی کے انداز میں میں ارز کر رہا ہوں لیکن ضروری اتنے آرام سے چھٹکیوں میں اڑا دیتے ہیں تو پہلی دو کیا لگائی گئی بات کرنی پڑ جائے ضرورتن بات کرنی پڑ جائے ایسا نرم لہجہ نہ ہو کہ کسی کے دل میں کھوٹ ہو تو کوئی برا ارادہ لائے وَقُلْنَا الْقَوْلَ مَعْرُوفَ بَات کہو بھلی یعنی یہ نرمی سے تو منع کیا گیا لیکن اس کا یہ انداز نہیں ہے کہ بدکلامی شروع ہو جائے یہ بھی مراد نہیں ہے بعض جگہ ایسا ہوا کسی نے فون کیا گھر سے فون اٹھایا گیا کون ہے تو بھائی یہ نہیں کہا گیا آپ فون نہ اٹھائیں چھوڑ دیں بدکلامی نہیں کرنے کو نہیں کہا گیا آواز میں ایسی نرمی نہ ہو کہ کسی کے دل میں برا خیال آ جائے یہ جو میں نے انداز اختیار کیا یہ میرا نہیں ہے یہ ہمارے ہی مفسرین میں سے بعض نے لکھا ہے اس کو میں نے آپ کے سامنے ایک انداز سے پیش کر دی اوانا لوگ کہتے ہیں کوئی زیادہ ہی آپ لائٹر موڈ میں بات یہ لائٹر موڈ کی بات نہیں بات سمجھانے کے لئے کبھی لکھت پڑت میں کوئی انداز ہوگا کبھی ٹون کا کوئی انداز ہوگا